تحلیقہ نیوز مگر مختلف اداروں نے دن رات ایک کر کے بالاخر پتہ چلا لیا کہ شریف خاندان کے ہر فرد کے نام پر دنیا کے کس کس ملک میں کتنی مالیت کی کس قسم کی جائداد ہے سنتا جا اور شرماتا جا لندن پارک لین کے چار فلیٹس جن کی ملکیت سے پچیس سال تک شریف فیملی انکار کرتی رہی اور آج اقرار کر رہی ہے ان کے علاوہ لندن میں الفورڈ میں واقعے تینتیس اور پچیس منصلا پائنئر پوائنٹ کے نام سے دو ٹاورز جن کی مالیت کئی سو ملین پاؤنڈ بتائی جاتی ہے ہائٹ پارک لندن میں دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس میں سے دو فلیٹس جن کی مجموعی مالیت ایک سو پچاس ملین پاؤنڈ کے قریب ہے لندن کے مشرقی علاقے میں تین سو چالیس مختلف پراپٹیز بشمول تین فلیٹس سترہ ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین جن کی مالیت بارہ ملین پاؤنڈ ہے فلیٹ نمبر ایٹ بورورڈ پیلس لندن ڈبلیو دو مالیت سات لاکھ پاؤنڈ فلیٹ نمبر نو بورورڈ پیلس لندن ڈبلیو دو مالیت نو لاکھ پاؤنڈ ان کے علاوہ این باکنگم سیلس کے قریب جائدہ جس کی مالیت ساڑھے چار ملین پاؤنڈ ہے ون فورٹی ایٹ نیل گوین ہاؤس سلون ایونیو میں فلیٹشپ کمپنی کے سیکریٹی مسٹر وقار احمد رہائش پذیر ہیں وہ بھی انہی کی ملکیت ہے سینٹرل لندن کے آس پاس اسی ملین پاؤنڈ کی جائدہ دے ہیں کچھ حرصہ پہلے حسین نواز نے لندن ریئر سٹیٹ میں ایک ہی وقت میں ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا اس کا چرچہ پاکستانی میڈیا پر بھی ہوا تھا جو آپ کو بہ آسانی گوگل پر مل جائے گا اب آتے ہیں پاکستان کی طرف تو ناظرین دل تھام لے جو غریب عوام کا پیسہ غریب عوام کی صحت تعلیم اور مختلف جگہوں پر خرچ ہونا تھا اس پیسوں کو کتنی بے درجی سے شریف فیملی نے لوٹا اور نواز شریف لاہور میں جس گھر میں رہائش مزیر ہیں اس کو رائیونڈ محل کہا جاتا ہے وہ محل پچیس ہزار کنال پر محیط ہے اس کی مارکٹ ویلیو اربوں روپے میں بنتی ہے مری میں ایک عالی شان محل نمہ گھر چھانگلا گلی میں ایفڈاباد میں زمین اور ایک مکان مال روڈ مری پر ایک شاندار قیمتی بنگلہ شیخ اپورا میں اٹھاسی کنال زمین لاہور اپر مول میں ایک مکان سترہ سو کنال کی مختلف جائدادیں ان تمام گھروں کا سالانہ بجر ستائیس کروڑ روپے ہے ان گھروں میں کام کرنے والے ملازمین اور آفیسر کی کل تعداد ایک ہزار سات سو سے زائد ہے جن کا مہان آخر چھے کروڑ روپے ہے ان کے علاوہ نواز شریف کی سعودی عرب دبائی سپین اور استمبول میں بھی رہائش گاہے ہیں نواز شریف کا کاروبار پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھیلا ہوا ہے جو زیادہ تر ریل سٹیٹس، سٹیل ملز، شوگر ملز، پیپر ملز اور فارمنگ پر مشتمل ہے پاکستان میں نواز شریف اتفاق گروپ اور شریف گروپ نامی دو دیو حیکل گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں جن کی زیلی کمپنیز میں کم از کم گیارہ شوگر ملز اور پندرہ انڈسٹرل سٹیٹس چامل ہیں ان کاروباری اداروں کے ماتحت کام کرنے والے کچھ کمپنیز کے نام یہ ہیں رمضان شوگر مل، غالباً پاکستان کی سب سے بڑی شوگر مل ہے رمضان انرچی لیمٹیڈ، شریف ایگری فارم، شریف پولٹری فارم، شریف دیری فارم، شریف فیڈ مل، رمضان شوگر کین ڈیولپمنٹ فارم، مہران رمضان ٹیکسٹائل، رمضان ٹرانسپورٹ، اتفاق فانڈری پرائیوٹ لیمٹیڈ، برکر ٹیکسٹائل مل، سندل بار ٹیکسٹائل مل، حسیب بکاس رائس مل، سردار بورڈ اور پیپر مل، موڈل ٹریڈنگ ہاؤس پرائیوٹ لیمٹیڈ، حسیب بکاس گروپ، حسیب بکاس شوگر مل، قدیبیا پیپر مل، اتفاق شوگر مل، براؤدر سٹیل مل، براؤدر ٹیکسٹائل مل، خالد سراد ٹیکسٹائل مل، یو اے ای میں ایک سٹیل مل، سعودی عرب اور جگدہ کی سٹیل مل سے آپ تو واقف ہیں جبائی میں وہ اپنے ہی بیٹے کی کمپنی میں ملازم بھی ہیں، ان کی ایک شوگر مل، کینیا میں بھی ہے، میوزی لینڈ کی سرکاری سٹیل کمپنی کے انچاس اتفاق شیر نواز شریف کے نام ہیں کچھ حرصہ پہلے مشہور پاکستانی ٹی وی اینکر مبشر نکمان نے اپنے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ میا منشا کی ملکیت کئی کمپنیز دراصل نواز شریف کی ہیں اور میا منشا ان کے فرنٹ مین ہیں یہ کمپنیاں نچکاری کے ذریعے خریدی گئیں، ان میں پاکستان میں تیل سے بجلی بنانے والی آئی پی پیز جن کو نواز شریف نے آتے ہی چار سو ارب روپے ادا کیے تھے ایم سی بی بینک ملٹ ٹریکٹر ڈی جی خان سیمنڈ نمائے ہیں تو ناظرین پاکستان کے پاس ترقی یافتہ ممالک کی طرح سب کچھ موجود ہے مگر نہیں ہے تو صرف دیانتدار قیادت مگر نہیں ہے